کہ میں سب سے پہلے اپنے سرس نٹوٹور اے سرسوی پرحان منطری جی آدھرنی جیپی نٹڈا جی آدھرنی امیر ساہ جی کے پتی آبھار وقت کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک بہت ہی اتم نرنہ لے کر کے ایک پچھرا سماج اور اس میں بھی یادو سماج کے بیٹے کو مد پردیس کے مکھ منطری بنا کر کے ایک بہت اتحاسک نرنہ لیا ہے اور بہت ہی ساکاراتمک سندیس گیا ہے وہ بھی سی سماج میں گیا ہے اور خاص طور پر ہندوستان کے ہر یادو آج گورمان میں محسوس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پرنام آئیں گے اور بہت ہی آئے گے وہ لوگ جو یادووں کے ٹھکدار بنتے تھے ان کے پیر جمین سے کھسک گئے اور ماسٹر سٹوک ہے اور یہ سندیز دیا بھارتینتہ پارٹی نے کہ ہم یادو کو بھی اتنا ہی سمبان کرتے ہیں جتنے اندوسرے جاتیوں کا اور اسطحان دینے کا کام کیا ہے اور پہلے سے ہی جنسنگ کال سے ہی یہ آدموں کو خاص طور پر ہم بیہار سے آتے ہیں جسی طور پر بڑے بڑے پدوں کو دینے کا کام کیا ہے اور بھاگی داریتی ہے حصے داریتی ہے اور یادو سمدھا ہے نہ صرف اتنا پردیس اور بیہار اور ہریانہ میں بلکہ ہندوستان کے خر کونے میں یادو سماج سماج کی بڑی بھاری سنکھیا ہے اور بہت ہی اچھا سندیز بھارتینتہ پارٹی کے نتیت نے دیا ہے ہم پناہ آبھار کرنا چاہتے ہیں اور مد پردیس کے مانا نہیں ہے مکمنتری جی کو سبکامنا رکھ کرنا چاہتے ہیں آپ کہیں کہہ رہے تھے کہ پرلان منتری بھی ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے لوگ سفا اور بیدھان سفا چناؤں میں جو اشارہ آپ کر رہے ہیں کہ یادو سماج کی بڑے دیتی ہیں یوٹی اور بھی ہر میں بھی ایک سندواری ہوگی اور لوگ اپنے پارٹیاں بدل کر دیتی کا سمرکت کریں دیکھیں خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو کانگرس پارٹی یا ان کے جو سہیوگی لوگ ہیں تھگ لوگ تھگتے ہی رہے ہیں ان کا ووٹ لے کر نیا نہیں کیا ہے ان کا وکاس نہیں کیا ہے سوشن کیا ہے دوہن کیا ہے مگر بھارتی انتہ پارٹی کارکال میں موڈی جی کے کارکال میں سبکا ساتھ سبکا وکاس سبکا سہیوگ لے کر کے جو مول منتر کے ساتھ کام کیا ہے یادو کو پہلے سے بھی سہیوگ ملا ہے سممال ملا ہے وکاس ملا ہے اور آج بھی ملا ہے نشی طور پر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بہت ہی ساکارت اور لوگ کا آنکھ کھل گیا لوگ کا آنکھ کھل گیا بھارتی انتہ پارٹی کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بیک ورڈ بھی رو دی ہے یادو بھی رو دی ہے تو سب پر پردہ ہٹ گیا نا اور ہماری پارٹی جو ہے بھارتی انتہ پارٹی ہمارا نتویت کہتا نہیں ہے کر کے دکھانے کا کام کرتا اور کر کے دکھا دیا مانسٹر سٹوک لگا ہے نشی طور پر خطاسہ نیراسہ میں لوگ ہیں اور آنے والے وقت میں نشی طور پر اس کا ساکاراتمک پرنام دوہزار چوبیس اور دوہزار ہمارے ہاں پچیس میں ہوگا بیہار کے جسٹی کون سے اور دیش کے ہر بھاگ میں یادو بڑے پیمانے پر پہلے بھی سمرتن کرتے تھے اور آج برچ شرک کر کے سمرتن کرنے کا کام کرے گا چونکہ موڈی ہی ایک ایسا وقتی ہے جو ہندوستان کے ہر کونے کے ہر گریب کا کلدیان کیا ہے اور ہندوستان بھارتین تا پارٹی یہ کسی پارٹی ہے جس کے سینہ میں یہ طاقت ہے کہ ہم کسی OBC کو دیش کا پردھان منتری بنا سکتے ہیں آدیباسی کو راستپتی بنا سکتے ہیں مکھ منتری بنا سکتے ہیں OBC اور دلیت پچھراور کے لوگوں کو اور کر کے دکھانے کا کام کیا ہے چاہے امد پردیش میں ہو